بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حالہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ کمئی مزدور ڈے ہے تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کو مزدور جو کارڈ ہے اس کے حوالے سے اگاہ کرتا چلوں کہ یہ مزدور کارڈ کیا ہے کیسے بنتا ہے تو آپ اس کی ریجسٹیشن کیسے کروا سکتے ہیں تو تفصیل سے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر پہلے تفصیل شریف لائے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو آل پر پیس کر دیتا کہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس پروگرام بہنزیرین کم سپورٹ پروگرام خدمت کارڈ سکول وزیفہ کارڈ بہمت بزرگ کارڈ احساس پنجاب کارڈ اور مزدور کارڈ کے حوالے سے جو بھی نئے اپڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ جو مزدور کارڈ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مزدور کارڈ ہے یہ اصل میں کن افراد کو ملتا ہے اور یہ کن افراد کی ریجسٹیشن میں یا مزدوروں کے ہوتی ہے دراصل جو تیاری دار طبقہ یا عام مستری مزدور یا اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا بھی کارڈ بنے گا تو ایسی کوئی بات نہیں یہ صرف ان فیکٹری کے فیکٹری اور جو ملز ہوتی ہیں ان میں جو مستقل طور پر کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں ورکر ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ہوتا ہے گورنمنٹ جو فیکٹرییاں ٹیکس پیڈ کرتی ہیں ان میں یہ صرف سولیات ہے حالانکہ چاہیے کہ جو خاص کر جہاں بھی کوئی مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے یا مستری یا ورکنگ یا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی کام یا سڑکوں پر کام کرتے ہیں تو ان سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے تو یہ صرف جو ٹیکس پیڈ ہوتا ہے فیکٹرییاں ہوتی ہیں ٹیکس پیڈ فیکٹریوں میں کام کرنے والے جو ٹیکس لیتے ہیں ان میں کچھ جو پیسہ ہے ان مزدوروں پر لگا دیتے ہیں تو یہ مزدور جو مثلا جو باٹا فیکٹری یا سروز اس طرح کی وہ بھی بیرونے ملک کی زیادہ تر جو فیکٹرییاں آ کر کام کرتے ہیں وہ سہولتے دیتی ہیں یہ والی لیکن پاکستان میں تو کوئی پرسانے حال نہیں جو پانچ پانچ سات منزلہ جو نہیں بلڈ گیا آپ بنتی دیکھ لیں تو وہاں مزدوروں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہوائی چپل پہنے ہوں گے ٹوپی بغیرہ یا اس طرح کا کوئی بھی سیفٹی جو چیز ان کے لیے نہیں ہے تو یہ سب پاکستان میں کاغذی کاروائی ہوتی ہے باقی پریکٹیکل ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو مزدور کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو چلوں مزدور کارڈ ایک تو یہ مزدور کارڈ ہے دوسرا یہ جو نوسرباز قسم کے افراد ہیں وہ بھی مزدوروں کو لوٹتے ہیں کہ ہم آپ کا مزدور کارڈ بنا دے گے ان سے دو سو تین سو یا پانچ سو روپے لیتی ہیں کچھ بھی ان کا نہیں ہونا یہ صرف جو مستقل طور پر فیکٹریوں یا ملوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو ملتا ہے جن کی پینشن ہوتی ہے یا ریٹیرمنٹ ملتی ہے یا میڈیکل ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کے لیے دی جاتا ہے تو جن کا مزدور کارڈ بن جاتا ہے ان کے لیے بہت سے سہولیات ہے کمز کم جو مہینہ پندرہ ہزار روپے کی بچے تھے ان کے بچوں کو وضائف دیے جاتے ہیں ان کی جو میڈیکل ہے انشورس ہوتی ہے تو اس طرح کے اس کے علاوہ ان کے لیے جو کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی مال پر جا پر خریداری کرتے ہیں تو پندرہ فیصہ تک بچت ہوتی ہے تو یہ ہے مزدور کارڈ صرف ان کے لیے جو فیکٹریوں یا ملوں میں کام کرتے ہیں باقی جو مزدور مینہ مزدوری دیڑی بانجا ایسے ان کے لیے ایسی کوئی سہولیات نہیں ہے